اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرنکفورٹ جرمنی میں بہت ہی خوبصورت موسم صبح کے تقریباً آٹھ سوہ آٹھ کا ٹائم ہے اور دنیا اپنے کاموں کی طرف روان دماغ ہر انسان اپنے اپنے مقصد کے لیے گھر سے نکلا ہوا تو میں نے کہا چلیں دوستوں کو اپنے ساتھ سیر میں شامل کر لیتے ہیں کیونکہ خدا تعالیٰ نے جو سیت انسان کو دی ہے اس کی قدر اس وقت جا کے ہوتی ہے جب کوئی کانٹا جیسے پاؤں میں چوبے تو پھر انسان کو پتا چلتا ہے کہ کیا ہے سیت اور تکلیف پہنچنے کے بعد اس کی قدر بلکل ایسے ہی ہے جب تک انسان بہترین فٹ ہوتا ہے تو اس وقت تک سیت کی قدر اس کے دل میں پیدا نہیں ہوتی لیکن جیسے ہی کوئی تکلیف کوئی اثار نظر آنے شروع ہوتی ہیں کسی بیماری کے تو پھر انسان کہتا ہے کہ کاش جس وقت میرے پاس ٹائم تھا تو میں نے اس وقت کیوں نہیں اپنی کچھی روٹین بنائی شاید اس کے ذریعے ایسی بیماری سے بچ جاتا یہ آپ سائیڈوں پہ دیکھیں چرند پرند سارے صبح صبح اللہ تعالیٰ کے حمد کے گیت گاتے ہوئے نکلے ہوئے انسان کو جو خدا تعالیٰ نے یہ جو حواس دیئے ہیں جس سے زندگی قائم ہے ان میں سے اگر ایک بھی تھوڑا سا اپنی جگہ سے ہل جے تو انسان کی ساری زندگی جو ہے ڈسٹرب ہو جاتی ہے بہرحال کوشش تو یہی ہے کہ ہماری اس موٹیویشن کے ساتھ یہ جو صبح سیر کروانے کی دس پندرہ منٹ روزانہ وہ اس کے ساتھ دیکھ کے اگر کسی انسان کو مل جاتی ہے کچھ سے طاقت امت وہ بھی شروع کرے باقی جہاں تک معاملہ ہے اس دنیا میں اندر اپنی زندگی گزار کے چلے جانے کا وہ تو ہر صورت میں ہے وہ تو ہر انسان کے ساتھ مقرر مقرر شدہ ایک وقت ہے اس پہ انسان نے جانا ہے لیکن بعض اموات یا بعض روانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا دل کے اوپر بہت ہی گہرہ اثر ہوتا ہے جیسے کوئی جوانی کے عالم میں شہید ہو جاتا ہے تو اس کے متعلق سوچ کے انسان بڑا دل بوجھل اور غم کی کیفیت رہتی ہے یا کوئی آدمی جوانی کے عالم میں اچانک بیمار ہو کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا بھی دل پہ بڑا اثر رہتا ہے لیکن یہ ایک دنیا جہانے فانی ہے ہر ایک نے جانا ہے ایک قدرتیہ عمل ہے باہر ہماری جرمنی میں پچھلے ایک دو ویکس کے اندر خاص طور پہ کرونا کی دہشت کے دوران جبکہ ہر طرف سے ہر ملک سے ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں فیملی کی فیملی شادی ٹینڈ کرنے گیا آئے ایک فرد تو وہ گھر میں لے آیا جس سے پوری فیملی متاثر ہوئی اور دنیا سے چلے گئے ایک کے بعد ایک پھر کوئی بڑے عجیب و غریب طرح کی جو واقعات سننے میں آتے ہیں لیکن اس سے کرونا کے ساتھ ساتھ باقی نیچرل بیمارییں بھی بعض ایسی ہیں جو اچانک نظر آنے کے بعد انسان جو ہے وہ اننفانن چلا جاتا ہے اب جنمنی میں ہمارے پچھلے ایک دو ویکس کے اندر تین چار اموات ایسی ہوئی ہیں جن کو اگر انسان ڈسکرائب کرے یا ان کے متعلق سوچے تو غیر یقینی بلکل انسان سوچ بھی نہیں سکتا تئیس سالہ نوجوان اجاہت پھر اس کے بعد ایک ہمارے دوست پرانے کٹھے ہم نے مطلب بچپن میں سپورٹس وغیرہ کی اور ربوہ سے تعلق وہ اپنے کام سے پیٹی کرنے ایک ہارڈ اٹیک ہوا ہے اور ماننفانن پھر اس کے بعد ایک ٹیکسی چلانے والے ادھر دوست آشمی صاحب اگالباً ان کا رفیق حیات صاحب تھا اگالباً ان کا نام وہ ابھی ان کی بھی عمر کو اتنی زیادہ نہیں ساٹھ سال سے نیچے کوئی عمر نہیں ہوتی بیمار ہوئے اور کرونا کا اندازہ ہی نہیں ہوا کہ کرونا تھا ابھی پھر اس کے بعد ہمارے دو دن کل کل کی مطلب سب سے تکلیف تھے جو خبر تازہ ترین بلال کالوں صاحب جو اپنا دعوت کالوں صاحب کے بیٹے ہیں ہفتہ دو ہفتہ ہاسپیٹل میں رہنے کے بعد جب ان کی انتقال کی کل خبر ملی تو پورا فرنکفرٹ کیا پوری جرمنی اور ورلڈ میں کوئی انسان اس یقین کرنے کے لیے تیار نہیں کہ ایک نوجوان جو اپنے کیا عزائم لے کے کیا بلند پروگرام بنا کے اپنے والدین کے ساتھ یورپ میں ساتھ عربی عمر اس کی کیا مدد فورٹیز کے بیچ میں کوئی عمر نہیں ہوتی لیکن بھی حیثیت مسلمان ہمارا یہ اعتقاد یا ایمان ہے کہ انہ مالا مالو انہ نللہ و انہ علیہ راجعون کہ ہر انسان نے اللہ تعالیٰ کی طرف لوڑتے جانا ہے کلو نفس ان ذائقہ تلموت ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اس کے باوجود لیکن جب کوئی جوان اس طرح اچانک جاتا تو اس کی تکلیف سننے والوں کو جو ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے جو والدین خاص طور پر ان کے لئے بہت زیادہ تو دوست جو سنتے ہیں اس طرح ان کے لئے ایک ہی چیز ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نمازوں میں ان کے لئے دعا کریں ان کے ماں باپ کے لئے ان کے والد صاحب انہوں نے بڑا صدمہ مطلب اپنی زندگی میں عموماً والدین جو ہوتے ہیں وہ اپنی اولادوں کی خوشیاں دیکھتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ان کے لئے دو تین صدمے اپنی زندگی میں پہلے جوان بیٹا ساکر تھا حادثے میں وفاد پھر ان کی والدہ بہرحال بعض اوقات خدا تعالیٰ کی خدا تعالیٰ ہی جانتا ہے کیا مسئلہ تین ہیں اس کے پیچھے بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ انسان کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب کس وقت خدا تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آجے تو یہ جو مخصر زندگی ہے اس کے اندر انسان کو اپنے جتنے رشتے ہیں جتنے رشتے ہیں اپنے قریبی رشتے دار دوست ہو گئے واقفکار ہو گئے ان کے ساتھ جو اپنے معاملات ہیں ان کو بالکل صاف شفاف رکھنا چاہیے کبھی کسی انسان کے چھوٹی زیادتی پہ کوئی چھوٹی حق تلفی پہ اس کو نرازگی ہمیشہ کے لیے زندگی میں نہیں پال لینی چاہیے عمومن دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جس وقت انسان کو خدا تعالیٰ ترقی دیتا ہے جب انسان کے پاس مال آ جاتا ہے یا انسان اچھی طرح کہیں سیٹل ہو چکا ہوتا ہے تو اس کی جو انا ہے یا اس کا وہ بہت انچہ ہو جاتی ہے کہ میرے ساتھ کیا کرے گا کوئی میرے ساتھ اس نے یہ کیا میں کسی سے کم ہوں یہ جو چیز ہے نا میں یہ انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑتی جس وقت انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس وقت لازمی بات ہے کہ میرا اگر یہ تحضیہ کیا جائے کہ آخری وقت میں لازمی اس چیز کا پچتاوا بلکہ ہم نے کئی کئی لوگوں سے یہ سنا بڑے بڑے کہ وہ جس وقت ایک سیٹھ کو جانے کیا پچتاوا تھا کہ میں نے سب کچھ جھوڑ لیا مال سارا لیکن اپنی عزیزوں رشتے داروں اپنے قریبیوں کو میں نے اپنے آپ سے دور کر لیا اس دور میں کہ مال کمال بہرحال یہ ایک ایسی بات ہے کہ انسان بعض وقت اتنا بیزی ہو جاتا ہے اتنا مصروف ہو جاتا ہے مال کمانے میں کہ اس کو واقعی یہ خیال ہی رہتا کہ میرے جو چانے والے میرے جو رشتے دار یا میرے دوست یا میرے جو قریب تھے وہ میرے سے آہستہ آہستہ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ میرے پاس نہ تو ان کو دینے کے لیے وقت ہے اور نہ ہی ان کی عزت ریسپیکٹ قائم رکھنے کے لیے کیونکہ وہ میں آ جاتی ہے نا کہ میں کسی سے کم نہیں ہوں میں تو کسی کی کیا مجال ہے کہ میرے ساتھ کوئی تھوڑا بہت بھی اونچ نیچ کر لے کیونکہ جو دوستی یا جو رشتے داری کا جو آپ کے اوپر ایک فرض ہے وہ تو اتنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بعض مواقع پہ ہم نے پڑھا ہے کہ آپ کے جو ہمسائے ہیں ان کا اتنا ہے آپ کے اوپر ازیمہ واری احساس کرنا کہ سننے میں تھا کہ کسی صحابی نے غالباً ذکر کیا کہ مجھے تو اس طرح لگا کہ جیسے نیکسٹ اب یہ بھی ہوگا کہ آپ کے جو ہمسائے ہیں ان کے جو حقوق ہیں آپ پہ وہ آپ کی جائداد میں بھی کہیں حصہ دار نہ ہو جائیں تو یہ تو ہماری سلامی تعلیم ہے اگر ان پہ ہم غور کر لیں اس پہ تو واقعی ہماری دنیا جنت بان سکتی ہے عزیزوں دوستوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نراز ہونا یا ان کے ساتھ قطع تلقی کر لینا یہ تو بارہ ہمارا مذہب نہیں سکاتا ہماری تھوڑی سی سی سیر ہوئی صبح کی انشاءاللہ تالہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی دیکھیں انچی انچی بیڑھ گئے جہاں سینکڑوں لوگ آباد ہیں صبح نکل کے اپنے اپنے کاموں کے لیے وہاں دوائے ہیں اسی طرح باقی مبالک میں بھی یہی محور ہوگا اللہ تالہ پوری دنیا میں جو بھی دوست آج ساتھ شامل ہو رہے ہیں ان کو خوش رکھیں سکون کی زندگی دے اور لمبی زندگی صحت والی دے انسان کی میشہ خواہش ہوتی ہے کہ علمیہ والی دینا اللہ تالہ سب کی مرادیں پوری کرے باقی انشاءاللہ پھر